اوپر کے سارے ہمارے ادھکاری مجھے سن رہے ہیں کیا محلہ بال بکاس، ببھاگ یہ سنکلپ لے سکتا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک بھی بچہ انڈر ویٹ نہیں رہے گا ہم دیکھیں گے اور کر کے دکھائیں گے ہم کریں گے ببھاگ کی یوج ناو کا بھی لاب جائیں گے سماس سے بھی سعیوگ لیں گے کیا سمبب نہیں ہے یہ کر کے دکھایا جا سکتا ہے تو بولو یہ چیلنج سوکار ہے کیا بہت درگ ہے سب کیا کہہ رہے ہوں ارس سوکار ہے کیا چیلنج لینا اسی میں تو مجھا ہے آجا ہو منجور تو بولو ہاں ٹھیک ہے کیا بھل یہی نہیں ہے باقی دوسری جگہ بھی جو سن رہا ہے وہ کہا رہے ہیں اس کے لئے باقاعدہ پن آنگین واری میں کتنی جرورت ہے کتنی سرکار پوری کرے گی کتنی سماس سے پوری کروائیں ہیں آجا جہاں ایسا لگتا ہے کہ اتنی چیزیں نہیں بل سکتی تو بڑے سہرکائے کے لئے اب اندور والوں سے کہہ دیں تو جرورت پڑے گی تو جھابو آئل راج پر وہ تیار ہے کیا کیا سامان دےنا ہم دے دیں گے تو ہم لسٹنگ تو کہہ رہے ہیں آنگین واری کی پوسن کے لئے یہ چیز چاہیے پہلی چیز چاہیے اور جو باقی انگت وریاں ہیں جیسے ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہمارے جو آنگین واری ہے اب وہ کیول آنگین واری نہیں رہیں گے پری سکولنگ بھائی پہ ہوگی پہلے پڑھائی بچوں کے آپ کہ آنگین واری بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ضرورت کا آتلن کر لیں اور پھر ہم آبان کریں کہ یہ چیز چاہیے میں بھی آپ کا آبان کروں گا ضرورت پڑے گی تو پھر ہٹھے لے کے نکل جاؤں گا مانگنے میں کیا دکھت ہے مر جاؤں مانگو نہیں اپنے تن کے کاج پرمارت کے کارنا ہے موہی نابے لاج CSR کا پیسہ بہت سے پڑا ہوا ہے پیسے کی کمی نہیں ہے اکچہ سکتی ہونی چاہیے جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ کو نکلنا ہی پڑتا ہے دنیا میں بڑے بڑے کام اپنے ہرماس اپنے جیسے ہرماس کے پتلوں نے کیے اس لئے ایک یہ چیلنج اس کے ساتھ ساتھ ایک جد ہے میری لنگان اپات برابر کرنا ہے اب آج مجھے تھوڑا عشت لگا میں سوچا تو پہلے بیٹیوں کی پوجن کروں گا میں آج بھباگ بھول گیا سائدی کیونکہ میں تو ادھر دیکھ رہا تھا تک ادھر جانا بیٹیاں بیٹیوں کی میری جب تک میں بیٹیوں کی پوجن نہیں کر لیتا اور یہی آنگنوڑی کی بہنیں کرواتی ہیں مجھ سے لے کے تھالی کھڑی رہتی ہیں آو بھی یہ پہلے پاندھو بیٹیوں کو دیکھو ایک بڑا بھید بھید بھاو سماج میں اب کم ہو رہا ہے لیکن میری بہنیں بڑی سنکھہ میں بیٹی یہ بیٹے کی چاہد ہیں بیٹیوں کے ساتھ بڑا انیائی کیا ماں بھی کئی بار بھید بھاو کر دیتی بیٹا زیادہ پیارا کل کا دیپک بڑھاپے کی لانٹھی کا سہارا اب بڑھاپے میں سہارا دے گا کی لٹھ دے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن بیٹی کی ساس جب تک چلے گی اس کی ہر ساس اپنے ماتا پتا کے لیے ہوگی یہ لکھ کے رکھ لینا میں بیٹوں کا بھرو دی نہیں ہوں لیکن بیٹیوں کو برابر سمان کیوں نہیں اور اس لیے تو اپنے بنائی اپنی بیوہگ چلا تھا لادلی لکشمی یوجنا اور اب تو اپنے دیکھا آپ نے دیکھا کہ لادلی کی جندگی کی ساری وعدہیں دور کر دیا پنے اب لادلی لکشمی کا جو دوسرا بھاگ آیا ہے پہلا تو آپ جانتے ہیں مجھے بھاسپن دینے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے میں پنے دتے ہیں کہ ساڑھے بارہ کالیج میں ایڈمیسن لے گی ساڑھے بارہ جار تب دگری لے گی تو ساڑھے بارہ جار اور پڑھائی کرے گی تو اس کی فیس کو بھی بھروانے کا کام اور میں آج کہہ رہا ہوں یہ میں کروں گا ہی لادلی لکشمی بیٹیوں کا ایڈمیسن نیٹ کے مادم سے میڈیکل کالیج میں جے ایمینس کے مادم سے انجرنگ کالیج میں کلیٹ کے مادم سے لا کالیج میں بیجنس منیجمنٹ کے کورس میں کہیں بھی ہوگا تو ان کی فیس ان کی ممی پاپا نہیں بھروائیں گے ان کا ماما بھروائے گا یہ ہمارا سنکل اور یہ اسی لیے کہ جس کارن بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی تھی وہ کارن ہی ہم سماپت کر دیں گے اور لادلی لکشمی بیوجنہ کے کارن چمتکار ہو رہا ہے میں آپ کو بدا ہی دانا چاہتا ہوں اس کے لئے پہلے آپ کو پتا ہے دو ازار گیارہ بارہ تک نو سو بارہ بیٹیاں ایک ہزار بیٹوں پر جنم لیتی تھی اب لادلی لکشمی بیوجنہ کے کارن وہ سنکھا بڑھ کے پہنچ گئی ہے نو سو چھپن تک اور اوبرال لنگان بات ہو گیا ہے نو سو ستر پر ہمارا کام ہے کہ ایک ہزار بیٹے پیدا ہوں تو بیٹیاں بھی ایک ہزار پیدا ہونی چاہیے برابر برابر سمان لنگان اپا اور اس کام وہ کام اپنی طرف ہے اپنے بیبھاگ کے طرف اس سے بڑی سیوہ کوئی اور نہیں ہے سماج کے جب کلپ نہ کر کے دیکھو بیٹا بڑھتے گئے بیٹیاں کم ہوتا گئی تو سرشتی کا چکر چلے گا کیا کتنی طرح کی کٹھنا یہ پیدا ہوگی کئی راجے جہاں لنگان اپاہت کم ہے سادھی نہیں ہو رہی لڑکوں کو بہویں نہیں مل رہی تو دوسرے پردیس میں جاتے ہیں مطلب آپ سوچو کیسا انویلنس پیدا ہوگا تو یہ سماج کے لیے بھی جروری ہے بیٹی کے لیے تو جروری ہے تو یہ اپنا کام ہے آئی ایم آر ایم ایم آر اس کو کیسے کم کریں اور میں بتاؤں میرے تو جیون کا جو مول ادیس جس کو کہتے رہا کہ کام تو کئی کر رہے لیکن جندگی کا مقصد کیا ہے تو جندگی کا بس مقصد ہے ماں بیٹی اور بہن کو اس کا عدھکار دلاکنا یہ میری زندگی کا مقصد اس لیے لالی لکشمی اس لیے کنیا بیبا اور اس لیے مدد پردیس پہلا پردیس ہوا جانتا ہے کیا کہ اگر بیٹیا کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا غلط حرکت کی تو سیدھے فانسی کے فندے پر چڑھایا جائے گا یہ قانون مدد پردیس میں سب سے پہلے بنا اور لگ وقت ستاسی لوگوں کو فانسی کی سجا سنائی جا چکی ہے اور کیوال ایسے نہیں چھوڑتے میں میں نے کہا کہ آرتھک کمر توڑ دو جس نے گڑھ بڑھ کیے دوراچاری کو بکسیں گے نہیں تو گھر پہ بلڈو جر بھی چلتے ہیں یہ یہ نہیں ہے کیسے ہم سہن کر سکتے ہیں کہ سب سے سماج میں کوئی اس طرح کی گندی حرکت کرے اور چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا ماں بہن اور بیٹی کی سممان کی رکھشہ کر گی ان کو آگے بڑھانے کے حرب سر دینے اس لئے کنیا بیوہ جیسی ہو جنہی بنائی کہ بیوہ کو بوجھ ہو جنہی مت سمجھو کائے کے لیے مدد پردیس کی سرکار ہے ماں مکائے کے لیے اب سارے ہیں دھون دھام سے ہوں گی دیو اٹھنی جائے رس آگئی ہے تو جنگ لگتا ہے کہ ممی پاپا کو بیٹی کی سادھی ہونے چاہی سرکار سادھی کرے گی ایک لئے ایک ایک ہوجنا آپ جانتے ہیں میں ایک ایک ہوجنا نہیں گنا رہا ہمارا کام کتا مہت پونے آپ سوچو کئی ون سٹاف سینٹر کئی جگہ انیاء ہوتا ہے آج بھی پہلے سے بہت کم ہوا ہے لیکن پہلے تو میں گاؤں میں دیکھتا تھا پتی پتنی میں لڑائی ہوئی تو پتنی کا پتی کا حق ہوتا تھا کہ ڈنڈا اٹھایا اور پتنی کو مار دیا لیکن اس یوک میں نہیں رہنے جائیں گے پردیس کو اور اس لئے ہم اسٹرکٹ بھی ہوئے اور محلہ کو کیسے ساماجیک راجنیتک آرتھک سسکتی کرنے اس کا کام کیا ہے میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی جانکاری میں بھی ہوگا کہ مدھ پردیس پہلا راج تھا جہاں ہم نے تح کیا کہ چناؤں میں اس تھانی نکائوں کے پچاس پرسنٹ ریجرویسن کر کے بہن اور بیٹی ہی چناؤں لڑیں گی وہاں بھائی چناؤں نہیں لڑیں گے آپ دیکھئے کئی میر محلہ ہیں